موسیقی اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت پاکستان طریق انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جانب سے ان کے خلاف زیر سماعت توہین عدالت کے مقدمے میں عدالت سے غیر متوقع طور پر غیر مشروط معافی مانگنے پر عدالت کے کشیدہ محل میں اچانک تبدیلی ہوتی نظر رائی اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ میں خاتون جج زیبا چودری سے ان کے گھر جا کر ان سے معافی مانگنے اور وضاحت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اس پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جناب اثر من اللہ نے ان کی معافی کے بیان کو سرہاتے ہوئے آج چارچ فریم کرنے کا فیصلہ 9 اکٹوبر تک موقع کر دیا اور عمران خان کو تحریری بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت دی ہر نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں